الحمدللہ جی ہم سانسٹ پیک کے بیس کیمپ پہ پہنچے ہیں تو یہ اس وقت مہین بھائی کیا بنا رہے ہو آپ؟ سوپ ویچ سوٹ تو ہمارے ساتھ ایٹرائیڈ پرینسپل اکبال سر ہے پچھلے سال بھی انہوں نے ہمیں چائے پلائی تھی تو اس بار ہم انہیں سوپ لارے ہیں تو اکبال سر یہ جو کل ہم پیک پہ جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ ہمیں جنکاری دیں گے آپ کس قسم کی جنکاری چاہیے ہیں ہمیں چاہیے کہ راستہ کیسا ہے نہیں راستہ تو پھر آپ تو عادی ہیں پہڑوں کے سفر کے تو زیادہ عادی ہم سے جتنا جلدی جائیں گے تو بعد میں بادل آ جاتے ہیں جتنا جلدی آپ جائیں گے بہتر نہیں ہے یہ بعد میں یہ دن ہوگیرا جو ہے اور پھر بارش کا بھی انکان پہتہ دیتے رہے کہ جلدی جائے جائے یہاں سے تو موسیق سازگار ہو صاف ہو وہاں پر پہنچے کفر تو اکبال سار سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اس ڈھوک کا کیا نام ہے یہ جو بیس کیمپ ہے ہم اس کو بیس کیمپ مانتے ہیں سنسیٹ پیک کا یہ ہمارے گاؤں جو پوشانہ ہے وہاں کے جو لوگ ہیں ہندر پرسن جو لوگ ہیں تشبیری زبان بھول کی ان کی یہ دھوک ہے ساری دھوک کو چھتہ پانی کہتے ہیں بیچ میں الگ الگ نام اسے جانے جاتے ہیں الگ الگ نام یہاں لیکن پول چھتہ پانی پول اس کو کہتے ہیں مغروڑ کا جو وہاں سے لے کر یہاں تک ساری دھوک کا چھتہ پانی ہی کہا جاتا ہے لیکن جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہاں دھوپن کہتے ہیں دھوپن 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 کہتے ہیں میرے پیچھے آفشار تو اس کو میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں یہ آفشار یہ آفشار بڑی مشور دھوپن کی آفشار چھتہ پانی بیسکل یہی جگہ ہے ایسے مغروڑ کی بننے سے وہ منزر آم پر آگئی جو مغروڑ ہے وہاں آم لوگ اس کو چھتہ پانی لیکن صحیح میں چھتہ پانی تو یہی ہے یہی سے یہ سفید پان کی جو آفشار نیچے کو بھرتی ہے تو شروع میں ہم لوگ چھتہ پانی اسی کو کہتے ہیں شکریہ بہت بہت ابھی ہم موہین بھائی جو سوپ نارے تو اس کا ٹیسٹ لیں گے امید صاحب ہی انتظار میں ہے کہ کب ہمیں سوپ ملے امید صاحب کے سر کے اوپر سے بلکل بادلوں کے نیچے ہے جو پیک یہ اسلام بھائی زلفتار بھائی نماز پڑھ رہے ہیں یہ اقبال سار کا گھر ہے انشاءاللہ منزل قریب ہے بیٹے پریشانی ہونا ٹھیک چلو اگر اگر ایک بہت بڑا گہت ہے جس کو ہم نے کلاس کرنا ہے الحمدللہ میرے لئے فغر کی بات ہے میری ویٹیڈیں بھی میرے ساتھ سنسیٹ پیک اپور کی ہے اس وقت بھارش شروع ہو گیا تو یہ چاروں طرف کا ویو ہے سنسیٹ یہ کشمیر والی سیڈ ہے یہ گلیشیر جس گلیشیر سے چڑھ کے ہم آئے ہیں تو یہ یہ پیر کلی بلی سیڈ ہے اور یہاں سے نیچے میں اگر دکھاؤں کہ یہ چھتا پانو والی سہر ہے الحمدللہ اللہ تعالی کا خلاق خلاق شکر کہ ہم نے یہ آج چھتیس اگست کو ہم نے یہ سنسر کی جو ہے وہ عبور کی ہے شکریہ ہم تمہاری راہ دیکھیں گے سنم تم چلے آؤ سہار کی سنم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم ہم تمہاری راہ دیکھیں گے سنم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم سنسٹ کی سیمٹ کرنے کے بعد یہ خوبصورت منظر ایک گلیشیر کا ہے اس گلیشیر پہ ایک اور ایڈوینچر مل گیا ہمیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی بیٹی زہرہ چودری کے ساتھ ہم بات خوش ہیں زہرہ چودری کے ساتھ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اپنے لئے اتنی خوشی نہیں ہے جس میں زہرہ چودری کے پہاڑ ایک سب میٹ کرنے کے ہمیں کبھل خوشی ملی سے شب والی کو دیکھتے ہیں الحمدللہ یہ ہمارے بچوں کے لئے مثال ہے ہم سب کے لئے فخر کی بات ہے پہاڑا گلیشیر پہ چل کے کیسا لگ رہا ہے پہلے ڈر کے تھے آپ یہ لائٹنگ بھی ہو رہی تھی آپ سامنے دیکھیں نا اگر تھوڑی سی روشنی نظر آ رہی ہے تو زوم کرتے ہیں یہ کشمیلی جب سامنے دیکھیں جب سامنے دیکھیں تھے ٹھے چکل چکل پہلے پہلے پہلے